ہائے میں یوٹیوب فیملی کیس ہیں آپ سب لوگ آئے ہوگا آپ لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کو اپنی شاپنگ کی اپنے بیٹے کے لیے تو سوچیں چلو آپ سے بھی شیئر کروں اور کچھ گفٹ سے وہ بھی میں نے کہا چلو آپ سے بھی تھوڑا آئیڈیا بھی لے لوں اور تھوڑا شیئر بھی کر لوں تو آج آپ سوچ رہوں گے میرے ہاتھوں میں یہ چونیاں چونیاں پہنی میں ہیں کبھی میں اتنا پہنتی نہیں ہوں تو آج بتانی کیوں میرے دل کر رہا تھا کیسے لگ رہی ہیں چلے ٹھیک ہے اب میں چلتی ہوں اپنی خاص بات کی طرف اور میں آج آپ کو دکھا رہی ہوں کہ میں نے کچھ سوٹ لیے تھے اپنے بیٹے کے پہلے میں وہ دکھاتی ہوں گئی تھی ایک لوکل مارکٹ وہاں پر سے لگی بھی تھی اور 40% آف مسائل تھی تو میں نے کہا چلو بھائی میں تو لے ہی ہوں آپ دیکھیں گائز یہ نیکر ہے میرے بیٹے کے لیے میں نے لیے یہ نیکر ہے یہ دیکھیں گائز کپڑا اتنا صافت اتنا اچھا درمیوں کے ساپ سے یہ دیکھیں گائز یہ تھی شرٹ یہ دیکھیں یہ تھی شرٹ اور وہ تھی ریزنبل پرائز میں مل رہی تھی اور 40% آف میں تو ہرانی ہوگئے میں نے کہا بھائی چلو چلو یہ تو اب لے ہی لیتے ہیں چکہ مار ہی لیتے ہیں تو مجھے تو یہ بہت پسند آئی ایک یہ شرٹ لی میں نے اور یہ بلیک میں بھی بہت ہی زبرس لگی تھی میرے دیکھ کر رہا تھا میں تو ساری لے لوں لیکن بس اب جتنی لے سکتی تھی اتنی تو میں نے لے لی یہ دیکھیں گائز یہ بھی اس طرح سے اور یہ بھی اس کا نیکر ساتھ میں یہ دیکھیں یہ نیکر یہ شرٹ یہ اور یہ فٹبال میرے بیٹے کو فٹبال کا بڑا شوک تھا تو یہ پرنٹ مجھے پسند آگیا میں نے کہا چھو بھائی میرا بیٹا بھی کوش ہو جائے گا اور چیز بھی دوسرے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت اور اچھا لگ رہا تھا اور بہت تھی ریزنی پرائس تھی میں تو بس مہران رہ گئی میں نے کہا چھو بس اب تم مجھے لینا ہی لینا ہے اور یہ اس کی نیکر ہے یہ دیکھیں اور آپ بھی دیکھیں گا ابھی سمجھ سیلز کافی لگی ہوئی ہوں گی آپ بھی چیک کیجئے گا میں بھی اب پھر جاؤں گی دوبارہ بیٹو میلے کیا یوں اللہ